کھیلوں کی بات کی جائے تو کرکٹ ورلڈ کپ 2019 کے پہلے سمی فائنل میں نیوزیلینڈ اور بھارت کا میچ گزشتہ روز بارش سے متاثر ہوا جس کے باعث میچ آج مکمل کیا جائے گا نیوزیلینڈ اپنی ادھوری اننگز 211 رنس پانچ کلاری آؤٹ پر آج پھر سے شروع کرے گا اور بقیہ 3.5 آورز کا میچ مکمل ہوگا جس کے بعد بھارت حدف کا تاکب کرے گا گزشتہ روز نیوزیلینڈ نے 46.1 آورز میں پانچ وکٹو کے نقصان پر 211 رنس بنائے تھے بارش کی وجہ سے میچ روک نہ پڑا اگر آج بھی میچ بارش سے متاثر ہو جاتا ہے تو بھارت کی ٹیم پوائنٹ سٹیبل پر صرف فہرست ہونے کی بنیاد پر فائنل میں پہنچ جائے گی ورچ کپ کا پہلا سمی فائنل اول ٹیریفور گراؤنڈ میں بھارت اور نیوزیلینڈ کے دنیاں ہو رہا ہے جہاں نیوزیلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا نیوزیلینڈ کے بلے بازوں نے میچ کا انتہائی صرف تنداز میں آغاز کیا اور اس کی پہلی وکٹ بھی ایک رن پر گر گئی اور مارٹن کیپٹل صرف ایک رن بنا کر آؤٹ ہو گئے کیم ویلنگسن اور ٹیلر نے ذمہ درانہ بیٹنگ کی اور تیسری وکٹ پر پہنسٹ رنز کی شراکت قائم کی تہاں 134 کی مجھوئی سکور پر ویلنگسن سرسٹ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جیمز ایشم اور گرینج ہوم بھی بلکتی بارہ اور سولہ رنز بنا کر پویلینڈ روٹے